السلام علیکم ورحمت اللہ نولج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی پہلیوں کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر چھے زکاة کو ظاہر کر کے دینا افضل کیوں ہے؟ صحیح جواب زکاة میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تحمد اور بدگمانی کا موقع ملے گا نیز اعلان اوروں کے لئے بائیسے ترغیب ہے اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے مگر یہ ضرور ہے کہ ریا نہ آنے پائے کہ سواب جاتا رہے گا بلکہ گناہ و استحقاق عذاب ہے سوال نمبر پانچ آدمی کا کونسا عمل بروز قیامت اس کے لئے سایہ بنے گا؟ صحیح جواب ہے وہ عمل صدقہ ہے حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا بے شک صدقہ کرنے والے کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلہ شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا سوال نمبر چار قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ صحیح جواب ہے قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یا ان کو متوسط درجے کے کپڑے پہنانا ہے یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تین باتوں میں سے جو چاہے کرے جن مساکین کو صبح کے وقت کھانا کھلایا انہی کو شام کے وقت کھلائے اگر غلام آزاد کرنے یا دس مسکین کو کھانا یا کپڑے دینے پر قادر نہ ہو تو پیہ در پیہ یعنی لگتار تین روزے رکھے سوال نمبر تین اگر مسکین کو دینے کے بعد لکتہ کا مالک آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کسی کو گم ہوئی چیز ملی اور اس نے وہ صدقہ کی نیت سے کسی غریب کو دے دی اور اس کا اس وقت مالک آ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح جواب ہے اب مالک کو اختیار ہے چاہے تو اس صدقہ کو جائز کر دے یعنی مسکین سے واپس نہ لے اس صورت میں وہ ثواب پائے گا اور اگر وہ اس صدقہ کو جائز نہیں کرنا چاہتا تو اپنے چیز واپس لے لے پھر اگر وہ چیز خرچ ہو چکی یا حلاق ہو گئی تو اب مسکین یا لکتہ اٹھانے والے میں سے جس سے چاہے تاوان لے لے اور جس سے بھی تاوان کا مطالبہ کیا جائے وہ دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا سوال نمبر دو قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کپڑے پہنائے جائیں گے صحیح جواب حتی صدقہ ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کو سوال نمبر ایک وہ کونسا جانور ہے جس کا گوشت فرشتوں نے بھی کھایا صحیح جواب ہے جو فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حضرت عساق علیہ السلام کے خوشکبری لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی بچڑے کے گوستے کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں